درہنگا میں ڈی ایم سی ایج میں کورنہ سے دو کی موت کورنہ سنٹرمیت مریجوں کی موت کا سلسلہ سوم وار کو بھی نہیں تھما الاس کے دیران ڈی ایم سی ایج کے ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ نائنڈی نسبتال میں جلے کے دو اور لوگوں کی موت ہو گئی مرتکوں میں ہائے گھارت تھانہ شہدر کے علاوہ بہیڑی تھانہ شہدر نواشی شامل ہے ابھی تک جلے میں درجنوں مریج کورنہ کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں کورنہ کی دوسری لہر آنے کے بعد مارچ کے آخری میں اماریجوں کے مرنے کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے وہی دوسری اور کورنہ کی دوسری لہر بھلے ہی سوست پڑ گئی ہے باوزود اس کے جلے میں نئے مریج کے ملنے کا سلسلہ لگتار جاری ہے پچھلے چوویس گھنٹے کے دیران کورنہ کے پچیس نئے مریج کی پہچان کی گئی ہے ڈی ایم سی ایج میں روزانہ آر پی ڈی آر جانچ کرنے کے کافی سنگیہ میں لوگ روزانہ پہنچ رہے ہیں میڈیکل لیب ٹیکنیشن اکیل احمد نے سوموار کو اٹھارہ کورنہ سندگت مریجوں کا آر ٹی پی سی آر جانچ سیمپل لیا جسے دربھنگا میڈیکل کالیج کے مائکرو باولوجی ویگاگ میں جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے وہی شنیبار کو پی ایترس لوگوں کا ڈی ایم سی ایج آر جانچ سیمپل لیا گیا تھا جس میں دو پوزیٹیو آئے ان میں سے ایک مہلا بھی شامل ہے کورنہ کے نئے مریجوں کے اس نیرنتر شامنے آنے کی وجہ سے لوگوں کا آسر تک رہنے کی صورت ہے لوگ ڈاؤن میں کچھ ریادتیں بات جس طرح کو پروٹکول کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہے اسے لوگوں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں سمری پولیس نے مادوپر گاؤں سیشا پی ماری کر نشے کی حالت میں ہنگامہ کر رہے تین لوگوں کو گرفتار کر لیا تھانہ دھیکش نے بتایا کہ راکش کمار مشر و سنجیت پاسوان سہیت تین کو گرفتار کر بھیج جیل بھیج دیا گیا نشے کی حالت میں ہنگامہ کرنے کی جانکاری ملتے ہی سمری پولیس تل بل کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی پولیس کو آدھا دیکھ نشےری نے بھاگنے کا پریاش کیا لیکن پولیس نے پیچھ پکڑ لیا بریت اینالائزر مشین میں شراب سیون کی پوشٹی ہوئی ہے بھاشپا کے سہ سنگٹن مہامنطری کا کیا بھی نندن دربانگا پریصدن میں سوموار کو بیہار پردیش بھاشپا کے سہ سنگٹن مہامنطری رتناکر کا مطلع کی پرمپڑا پاگ و چادر سے پردیش آئی ٹی سوشل میڈیا کے چھتری پراباری موقعنطن چودری نے سواگت کیا اس افسر پر سہ سنگٹن مہامنطری نے آئی ٹی و سوشل میڈیا سے جڑے کاریوں کی جانکاری لی وکیندر و راجی کی سرکار دوارہ کیا جا رہے وکاناتمہ کاریوں کا آئی ٹی سوشل میڈیا کے مادھیم سے جانتا تک پہنچانے کا دیا دیا نردیش اس افسر پر نگر نفدہاک سنچے سار آپ کی کیپٹی نفدہاک ڈاکٹر مراری مہنچا وہ پارٹی کے اندے پتہ دکاری ویباستے تھے ویرال میں جاگروکتا ویان کا دکھنے لگا سر چھتر میں پرکھنڈ پرشاہشن کی اور سے چلائے گے ٹی کا جاگروکتا ویان کا اثر دکھنے لگا ہے موسم خراب رہنے کے باوزود ویبین جگہوں پر ٹی کا کرن میں لوگوں نے بڑھ چٹ کر حصہ لیا تیکہ آپ کے دوار کاریہ کرم کے تہت تیکہ ایکسپریس کی ٹیم نے چھتر کے سा ہو ایوان رامنگر پنچائید میں 45 پلس عمر کے لوگوں کو ٹکا کرن کیا اس دیران دو سو نبیل لوگوں کو ٹکا دیا گیا ڈاکٹر شمد علی کے نرطیتو میں رامنگر پنچائید کے اہلوارا گاؤں میں 150 لوگوں کو ٹکا کرن کیا گیا ڈاکٹر مانیش کمار کے نرطیتو میں سا ہو گاؤں میں 140 لوگوں کو ٹکا کرن کیا گیا ادھر اسٹھائی ٹیکہ کرن کندر مابی سپول میں 18 پلس کے 80 اونگ 45 پلس کے 20 لوگ پورٹی کا دیا گیا پراباری چکتصاد ادھکاری ڈاکٹر فول کمار میشن نے بتایا کہ چھتر میں جاگرکتہ بیان کا اثر دکھنے لگا ہے ٹیکہ لینے کے لیے لوگ آگے آ رہے ہیں افوا اونگ جاگرکتہ کے افحاب میں لوگ ٹیکہ لینے سے قطرہ آ رہے تھے لوگوں کو جاگرکتہ کرنے کی محیم زاری رہے گئے درفنگا میں 18 پلس کے لوگوں کا ٹیکہ کرن آج درفنگا شہر میں بودھ بار کو 18 ورس سے اوپر کے ناگرکو کا ٹیکہ کرن نگر نگم دوار چندہت اسٹھلوپڑ کیا جائے گا جن لوگوں نے آن لائن نبندن کیا ہے ان کو کرم سنکھا 1 سے 7 نمبر کے کندرو پر عطفہ جن لوگوں نے نبندن نہیں کیا ہے وہ بھی اتک سوچی میں کرم سنکھا 8 سے 16 کے اسٹھلوپڑ ٹیکہ لے سکے گئے کرم سنکھا 1 ڈی ام سی اچ کرم سنکھا 2 پی ای سی راج کیمپس کرم سنکھا 3 پولیس ہسپیٹل لہریہ سرائے کرم سنکھا 4 ٹاؤن ہال کرم سنکھا 5 ایمل اکیڈمی کرم سنکھا 6 مبندی چودری کرم سنکھا 7 آئیو برتک کالیج راج کیمپس پر ریجسٹریشن کیے گئے ناگرکو کا ویکسن دیا جائے گا کرم سنکھا 8 سکھا بھون کرم سنکھا 9 سامودائک بھون کرم سنکھا 10 مدھے ویڈالے شرائے ستار خان کرم سنکھا 11 مدھے ویڈالے کے کے لال کرم سنکھا 12 سینہات ہیمیوپیتھک کالیج کرم سنکھا 13 ملت کالیج کرم سنکھا 14 سی امارٹس کالیج کرم سنکھا 15 ماؤنٹ سمر سکول ایوم کرم سنکھا 16 جیوی انگلس سکول علل پٹی میں 18 ورس سے اوپر کے جن لوگوں نے ریجسٹریشن نہیں کیا ہے وہ لوگ ویکسن لے سکتے ہیں اپنگر آیوک تک کمل ناد چھا نے بتائے کہ 18 ورس سے اوپر کے سبھی لوگوں کو ویکسن کے لیے 21 جن تک ویشیش آبیاں چلایا جا رہا ہے نگم چھتروں میں سلک ایندرو ویکسن کیا جائے گا سبھی لوگ باری باری سے ایندرو پر پہنچ کر ویکسن لے سکتے ہیں دھنی بہت آپ دیکھ رہے دربھنگا بجار زل ساہی بابن جیسا دیکھے گا دربھنگا کا ریلوے اسٹیشن اس سنسکرٹ یونیورسٹی کا دیا جا رہا ہے دربھنگا ریلوے اسٹیشن کے باری حصے کو جلدی دربھنگا کے بھاوے لکشمیسور ویلاس پیلس کا روپ ملے گا یہ اب کمیشور سنگھ دربھنگا سنسکرٹ یونیورسٹی کے ایس ڈی ایس یو کا پرشاستنی کاریال لے ہے اس کے لیے سمسطیپور کے پورو ریل منڈل دورہ کیے گئے پورنا ویکاس کاریوں کا دھنے بات ساندریہ کرن ابھیان تین سال پہلی تک کارلنگ ڈی آر ایم اس کے جین کے کاریال لے کے دیران شروع ہوا تھا جین کو چھتر کے اس حصے میں پورنا ویکاس کے کام کو پورا کرنے اور اسٹیشن پر مطلہ کلا کو بڑھاوا دینے کے پریاشوں کے لیے ریلوے بورٹ سے کافی سرحانہ ملی تھی ریلوے کے ایک ورشت آتھیکاری نے بتایا کہ اب تک دربھنگا جنکشن کے نئی اور انت اسویداؤں سے لینس ہو چکا ہے جیسے ایکسیلیٹر لیفٹ بہتر پارکنگ چھتر ویپک اپ روز روڈ اور لیڈ سکیپنگ پونی بھارڈ بینی پور جھماچم بارس سے ہوا جل جمعاو پرکھنڈ ورنگر پریشت چھتر میں منگل وار پوہی جھماچم بارس سے جنجیون استوست ہو گیا ہے تتہا ویبین جگہوں پر جل جمعاو کی سمسطہ سے آواغمن پراباویت ہونے لگا ہے بہیڑا نیبندن کاریالے بریشر میں جل جمعاو سے کاتیف سہیت بھومی نیبندن کرانے آنے والے لوگوں کو آواغمن کرنے میں بھاری پریشانی چھلنی پڑ رہی ہے بہیڑا آشاپور بینی پورکٹ واسا اچل پورشیف رام سہیت انہ جگہوں کی شرکوں پر جل جمعاو وکیجڑ کی سمسطہ اوتپن ہو گئی ہے جس سے لوگوں کو آواغمن کرنے میں بھاری پریشانی ہو رہی ہے لوگوں نے بتایا کہ پورے دن جھن ماہ چھم بارش ہونے سے جن جیون اسٹ ویست ہو گیا ہے آپسی بیواد میں مارپیٹ تین لوگ ہوئے جخمی تھانہ چھدر کے قاضی بہیرہ گاؤں میں آپسی بیواد کو لے کر ہوئی مارپیٹ کی گھٹنا میں تین لوگ جخمی ہو گئے سبھی بھائیلوں کو علاج کے لیے اسثانی ریفرل اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے اس معاملے میں جین الدین کی پتنی ربیدہ خاتون نے اپنے ہی گاؤں کے جمشیل شازہ خاتون شاہن پر وین گولیا پر ویڈ کے ویرود اسثانی اتھانہ میں ایف آئی آر درش کروائی گئی ہے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ آپسی بیواد میں اتہ آروپیٹ نے تیرہ جن کی شام بطر پر ساتھوے ان کے گھر پر حملہ کر دیا اس کے بعد آروپی ان کے گھر میں بھوز کر گالی گالوچ دینے کے ساتھ ساتھ لاتھی دنوٹا سے مارپیٹ کرنے لگے اس گھرٹا میں ان کے پتر افروز کا بھردین اور ان کے پتی جین الدین گمبیر روپ سے زخمی ہو گئے اس معاملے کو انسادہ نک س آئی ای بریج بیہاڑی نارائن سنگ کو بنایا گیا ہے دھنی بہت آپ دیکھنے دربھنگا بجار